ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جب ان جادوگروں کے سامنے آپ نے اپنے موجزے کو دکھایا کیونکہ جادوگری اپنے کمال پر تھی اور جادوگر اپنے کمال تک پہنچے ہوئے تھے لہٰذا انہوں جب موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کو دکھا وہ سمجھ گئے یہ جادوگری نہیں ہے اگر جادوگری ہوتی تو ہمارے علم میں ہوتی اس کا مطلب ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے اسی وجہ سے فوراً ایمان لیا ہے اس لئے ہمارے استاد مفتی آزم پاکستان مفتی ولیہ سن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایہ کرتے تھے کسی بھی فن میں حد کمال تک پہنچنا انسان کے لئے نافع ہوتا ہے اور وہ دنیا میں عزت تو دلاتا ہی دلاتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ کمال انسان کو روحانی ہدایت کی طرف بھی موڑ دیتا ہے اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں سکھر سکھر کے جو ہے وہ ریل گاڑی سے آ رہا تھا اور سکھر کا پلیٹ فارم تھا بڑی دنیا اکٹھی ہے اتنی دنیا کے بے پنا میں بڑا حیران ہوں کہ اتنا رش یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگوں نے کہا جی وہ ایک بڑی مشہور گلوکا رہا ہے پاکستان کی نور جہاں وہ آئی ہے اس کے استقبال کے لئے پورا سکھر آیا ہوا ہے اور اس کو ایک نظر دیکھنے کے لئے لوگ یہاں بے چین و بے تاب ہیں صدر فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تبارک و تعالی مجھے علم عظیم دیا کہ واقعی برا فن ہو یا اچھا فن ہو انسان اپنے حد کمال کو اگر پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت ضرور دیتا ہے کیونکہ کمال کی اللہ کیا عزت ہے کمال اگر اچھا ہے تو انسان روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہے اور کمال برا ہے گانا بیانا برا کمال ناجائد حرام اس میں بھی اگر وہ کمال پر ہے تو اللہ تبارک و تعالی زہری عزت اس کو بھی دیتا فرمائے بیچ کے آدمی وہ بیکار کیونکہ وہ آدمی کنفیوز رہتا ہے اس کے سامنے اگر حق کی کو بات ظاہر ہوگی تو اس لئے تسلیم نہیں کرے گا کیا میرا تو چھوٹا موٹا علم ہے پتہ نہیں یہ کیا پتہ یہ جادوگری ہو جو میرے علم میں نہ ہو لیکن اگر وہ کمال کو پہنچا با ہے تو فورا سمجھا ہے کہ نہیں یار واقعی یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اس فن کے اندر نہیں ہے ضرور اللہ تبارک و تعالی کی تائید تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ فیرون کے جو جادوگر تھے وہ اس لئے اسلام لے آئے اس لئے مسلمان ہو گئے کیونکہ جادوگری کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے اسہ پھینکا اور وہ ازدہ بنا اور وہ سارے کے سارے ان کے سامپوں کو ہڑپ کر گیا تو وہ سجدے میں گر گئے کیوں کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے اگر جادوگری ہوتی ہمیں اس کا علم ہوتا جب ہمارے علم میں ایسا کوئی جزیاں نہیں ہیں تو معلوم ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کی نصر تائید ہے اور موسیٰ اللہ کا سچا نبی اس وقت سجدے میں گرے اور سجدے میں گرے ہیں اللہ اکبر روایات میں آتا ہے جیسے سجدے میں گرے ہیں اللہ نے ساتوں زمینوں تک کے خزانے ان کو دکھا دی سر جھکا کے وہ دیکھ لیا جو سر اٹھا کے انسان نہ دیکھ پائے دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا سجدہ ایسی چیز ہے جھک کے وہ دیکھے دیکھ لیا جو کھڑے ہو کے نہ دیکھے ساتوں زمینوں کے خزانے دیکھ لیا اس کی جب خزانے دیکھیں اور اللہ تبارک وطال قدر ورحمت پر جب فریفتہ ہوئے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھ کر کہا رب بنا اے ہمارے رب پکارا اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کے غیب کے نظام کھول دی سارے اوپر کے غیب کے نظام دیکھے تو پھر آپ سوچ سکتے کہ لموں میں ان کا ایمان کہاں پہنچ گیا لموں میں ایمان ان کا کہاں چلا گیا فیرون یہ کہتا رہ گیا کہ تمہیں میں پھانسی چڑھا دوں گا تمہیں مخالف سمتے سے ہاتھ اور پیر کار دوں گا تمہیں سولی چڑھا دوں گا تم لوگ موسیٰ جادو کے ساتھ مل گئے سب تم جادو کرو تم آپس میں ملی بھاقت کر لی ہے تم میرے خلاف سادش کر رہے ہو بڑی اس نے دھمکیاں لگائیں انہوں نے ایک ہی بات کہ فقز ایمان تاقاض اے فران دودھوں نے جو کرنا کر ہماری جان لینے لے لے لیکن اس لئے کہ ہمیں ایمان مل گیا اب یہ جان اور ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گی اب ہمیں مرنے کا کوئی ڈر نہیں